حقیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار سیدھی بات ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہمترین خبریں کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تذیعے لے کر کے حاضر ہوا ناظرین گرامی کس طرح لڑکی بھاگنے کے شک میں ایک نابالک کے گلے میں ٹائر ڈال کر کے گاؤں بھر میں گھما کر کے کس طرح پیٹنے کے خبریں آ رہی ہیں وہ کون لیڈر ہے جس نے کہا کہ رام کوئی مہا پرش تھے میں نہیں مانتا جس کی وجہ سے بوال مچ سکتا ہے اس وقت اور مولانا کلیم صدیقی صاحب کے سلسلے میں کیس میں کس طرح کا بدلاؤ آیا ہے کیا تفصیلات ہیں وہ بھی سامنے رکھوں گا بھوت اتارنے کے نام پر کس طرح بابا نے خاتون کے ساتھ مارپیٹ کی ہے اور بنگلورو میں بی ایس ایف تربیتی کیمپ میں چوتیس فوجیوں کو کورنا پوزیٹو آنے کی وجہ سے ہلچل مچی ہے تو ہندو خواتین میں نہیں ہیں بلکہ مسلم خواتین میں بھی بچے پیدا کرنے کی شرح میں کمی واقع ہوئی ہے تازہ ریپورٹ آئی ہے وہیسی جہاں بھی جاتے ہیں تنازہ پیچھے تنازہ ان کا پیچھا کرتا ہے آئیے اب تازہ ترین خبر ان کو لے کر کے کیا یہ انہوں نے کیا بیان دیا ہے کہ کون سب سے بڑا ہندو ثابت کرنے کی کون سی پارٹی کس طرح دوڑ میں شامل ہیں اور فلپینی مبلغ شیخ محمد ڈیلانیا کی سلسلے میں میں بات کروں گا جن کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ تیس ہزار لوگ ان کے ہاتھوں اسلام قبول کیے ہیں جن کا انتقال ہوا یہ بھی رکو اور بھی بہت ساری چیزیں رکنی ہیں ساری چیزیں آپ لوگوں کی سامنے رکھنے سے پہلے آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کا مارنگ پرائم ٹائم بھی شائع ہو چکا ہے شاید بہت سارے لوگوں کو اس کا نوٹیفیکیشن نہیں پہنچا ہوگا جائیں ضرور دیکھیں دوسروں تو پھیلانی کی کوشش کریں لنک کو شیئر کریں ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے اس کی تفصیلات نیچے ہیں آئیے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ کس طرح مدہ پردیش کے دھار زلے میں ایک دل دہلا دینے والا معاملہ سامنے آیا زلہ دھار کے گندھوانی میں ایک نابالغ لڑکیا اور اس کے گھر والوں کے ہاتھ پر باندے گئے ساتھ ہی اس کے گلے میں گاڑی کا ٹائر بھی ڈالا گیا اور پورے گاؤں میں گھمایا گیا کنڈی گاؤں کی اس واقعی کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے دن دہاڑے ہوئے اس واقعی کی ویڈیو تو بن گئی لیکن مدد کے لیے کوئی سامنے نہیں آیا تفصیلات کی مطابق معاملہ قبائلی اکثریتی دھار زلے کی گندوانی کی گنڈی گاؤں کا ہے الزامات کی مطابق لڑکی کو گاؤں سے بھگا لے گیا تھا جسے لڑکی کے گھر والوں نے نوجوان لڑکی دونوں کو ڈھون نکالا اہل خانہ کو شکتہ کے نابالغ لڑکی نے دونوں کو بھاگنے میں مدد کی ہے محض لڑکی بھاگنے کے شک میں گاؤں کے لڑکی نے اس پر پریوار کو جم کر کے پیٹا اس کے اور ساتھ یہ نابالغ سمیت اس کے گھر والوں کے ہاتھ پر باندھ کر گلے میں موٹر سینگل کا ٹائر ڈال کر گھنٹوں کھڑا رکھا گیا پورے گاؤں میں کھما گیا یہ واقعہ کچھ دن پہلے کا بتایا جا رہا ہے واقعی کی پوری ویڈیو سوشل میڈیا پر اس وقت وائرل ہو رہی ہے تو ناظرین گرامی لمبی ریپورٹ ہے لیکن آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت بھارت کے دہیں علاقوں میں کس طرح سے جو ہے الگ الگ معاملات کو سامنے لاتے ہوئے قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش ہوتی ہے کہیں پر ہم لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح درخ سے باندھ کر کے ایک لڑکی کو مانے کی کوشش ہوئی صرف جو ہے ایک ندی سے پانی پینے کی وجہ سے دلت اور یہ ساری چیزیں جو ہے لگاتار سامنے آ رہی ہیں ناظرین گرامی آئیے اب وہ کون سی لیڈر ہیں جنہوں نے کہا کہ رام کوئی مہا پرش تھے اس بات کو میں نہیں مانتا جی ہاں اس معاملے پر اس وقت ہنگام امر سکتا ہے ان کو تو آپ جانتے ہی ہیں بحار کے سابق وزیرالہ جیتن رام مانجی نے ایک بات پھر متنازع بیان دیتے ہوئے بھگوان رام کے وجود پر سوال اٹھایا ہے مانجی نے کہا کہ رام کوئی مہا پرش تھے ہم ایسا نہیں مانتے ان کے اس بیان پر بی جی پی نے سخت اعتراض بھی ظاہر کیا ہے دراصل مدیہ پردیش کی اسکول کے نساب میں رام چریت مانوس کو شامل کیے جانے کے بعد بحار بی جی پی کے لیڈروں نے بھی رام آئین کو نساب میں شامل کیے جانے کی مانگ کی تھی جس کے بعد مانجی نے یہ تفسرہ کیا مانجی نے کہا کہ بھگوان شریرام کوئی زندہ یا مہا پرش شخص تھے یہ میں نہیں جانتا مگر رام آئین میں جو باتیں بتائے گئی ہیں وہ سیکھنے والی ہیں مانجی نے یہ بھی کہا کہ رام آئین کو نساب میں شامل کیا جانا چاہیے تاکہ لوگ اس سے تعلیم لے سکیں جیتن رام مانجی نے رام آئین کو نساب میں شامل کرنے کی مخالفت تو نہیں کی لیکن رام کی وجود پر سوال اٹھا کر وہ بی جی پی کے نشانے پر آ گئے ہیں بی جی پی نے اس بیان پر پلٹوار کرتے ہوئے بغیر نام لیے مانجی کو ناسمجھ بتایا ہے بھائی قیب ناظرین گرامی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رام کے نام پر تو کس قدر پولٹکس ہوتی ہے اور سیاست ہوتی ہے یہاں پر بالخصوص ہندی بلٹ میں تو اب تو جو ہے یہ بیان اور بھی جو ہے ان کو کھلا دینے والا ہوگا غصہ دلانے والا وشتیال دلانے والا ہوگا بھائی قیب ناظرین گرامی آج صبح سے ہم لوگوں نے معروف اسلامی سکالر اور مشہور عالمی دین مبلغ مولانا کلیم صدیقی صاحب کی سلسلے میں تو خبریں سنتے ہی آ رہے ہیں ہم نے مارنگ پرائم ٹائم میں بھی ساری تفصیلات پیش کی تھی اب خبر آ رہے ہیں کہ چودہ دن کے لیے عدالتی تحویل میں بھیج دیا گیا لیکن جس طرح پولیس نے ان کو مانگا تھا ایٹی ایس نے مانگا تھا ریمانڈ میں لینے کے لیکن ان عدالت نے ان کو ریمانڈ میں بھیجنے سے جو ہے پوری طرح انکار کیا ہے جبکہ ان کے ساتھ گریفتار دیگر چار افراد کو دیر گئے چھوڑ دیے جانی کی امید ہے یہ بتائی جا رہی ہے نوجوان مگر باسالاہیت فعال ایڈوکیٹ او وکر سباق نے لکنوں سے جو ہے مختلف نامانگاروں سے گفتو کی ہے اس سلسلے میں انہوں نے اپنے جو ہے ٹیوٹر پیش سے بھی ان تمام چیزوں کو شیئر کرنے کی کوشش کی ہے جبکہ یہ جمعیت علماء مہاراشترہ کی جانب سے جو ہے اس وقت نمائندگی کی جا رہی ہے انہوں نے گفتو کرتے بتایا کہ عدالت نے یو پی اے ٹی ایس کے رویے اور طریقہ کار پر سخت پھٹکار لگائی ہے یہی نہیں اس نے مولانا کی ریمانٹ سے انکار کر دیا اور چودہ دن کی عدالتی حراست میں جیل بھیج دیا گیا ہے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اکلا کی ٹیم کے مضبوط دلائل کو عدالت نے غور سے سنا ایڈوکیٹ سباق نے بتایا کہ مولانا کریم کے معاملے کو عمر گوتم کیس سے جوڑ دیا گیا اس لیے تھوڑا لمبا چلے گا مگر مایوس ہونے کی ضرورت نہیں انشاءاللہ مصبت نتائج برامد ہوگی انہوں نے اس بات کی اطلاع کیا آپ کو بتا دیں کہ مولانا ندیم صدیقی صاحب جو کہ مہاراشترہ کے جمعیت کے صدر صاحب ہیں اور جمعیت اس وقت مولانا کا کیس دیکھ رہی ہے ان کی حوالے سے لڑا جائے گا کیس عدالت میں آئیے ناظرین گرامی اب بات کرتے ہیں بھوت اتارنے کے نام پر خاتون کو پیٹنا ممبی سے متصل نالا سپارا ویشٹ کے نیل موڑ گاؤں کے آدیواسی پارا میں موجود ایک مندر میں بابا کے ذریعے ایک عورت کی پٹائی کی ویڈیو سوشل میڈیا پر اس قدر وائرل ہوئی کہ اب جو ہے اس ویڈیو سے بریفتار کر کے اسی کا بھوت نکالنا پڑا پولیس کو ویڈیو کے ساتھ دی گئی معلومات کی مطابق جس عورت کو مارا جا رہا ہے اسے شیطان نے پکڑ رکھا ہے یعنی بھوت جس پر سوار ہوتا ہے اس طرح کی الزامات لگائے گئے اس طرح ثابت کرنے کی کوشش ہوئی مندر کے بابا عورت کا بھوت اتارنے کے لیے اس کی پٹائی کر رہا ہے ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد توہم پرستی کے خاتمے کی کمیٹی کے ممبروں نے مارنے والے دھونگی بابا حیمراج ناغرہ کے خلاف نالہ سپارہ پولیس تھانے میں مقدمہ درج کروایا جس کے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے دھونگی بابا کے ذریعے ایک عورت کی پٹائی کی ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے اس ویڈیو کے حوالے سے توہم پرستی کے خاتمے کی کمیٹی کی رکن وندنہ شندے نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ نالہ سپارہ پولیس ٹیشن پہنچی تھی اور نالہ سپارہ پولیس ٹیشن کے اہتیداروں نے ویڈیو کی تفتیش کی اور ملزم بابا کو گرفتار کرنے کے بعد سامنے آئی ہے تو ناظرین گرامی اس طرح سے جو بھوت اتارنے کے نام پر دھونگی بابا نے کس طرح خاتون کی پٹائی کی ہے وہ اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے جس کے چلتے ہم مارک پٹائی کے وجہ سے ویڈیو ہم مکمل طور پر آپ کو دکھا نہیں سکتے لیکن آپ سوشل میڈیا میں اس ویڈیو ضرور وائرل ہو رہی ہے آپ دیکھ سکتے وہاں جا کر ناظرین گرامی بنگلورو میں اس وقت بہت زیادہ ہنگامہ مچا ہے اور وہ بھی بی ایس ایف کے کیمپ میں محکم سیحت کے ذرائع نے بدکیروز بتایا کہ میگھالیا واقع شیلانگ سے آئے بارڈر سیکریٹی فورس بی ایس ایف کے چوتیس سیکریٹی حلکاروں کا جب کرناٹکہ کے یلہنگ کا بی ایس کیمپ میں کوویڈ نینٹنگ کے لیے ٹیشٹ کرایا گیا تو وہ پوزیٹیو برامد ہوئے ہیں افسران نے احتیاطا ان کے رابطے میں آئے نوے نوجوانوں کو کورینٹین کر دیا گیا ہے بتایا جاتا ہے کہ ملک بھر کی مختلف ریاستوں سے تربیت کے لیے یہ ایک ہزار سے زائد فوجی اس وقت بینگلورو پہنچے ہیں ذرائع نے بتایا کہ جوانوں میں کوویڈ انفیکشن پائے جانے کی سبب تربیت پروگرام کو رد کر دیا گیا ہے موقع میں سیحت نے احتیاطی اخدامات اختیار کرنی شروع کر دی ہیں اور انفیکشن کی صحیح تعداد کا پتہ لگانے کے لیے بدکو کیمپ میں بھی سبی فوجیوں کا کوویڈ ٹیکسٹ بھی کرایا گیا ہے ذرائع نے بتایا کہ پندرہ ستمبر کو شیلانگ سے تربیت کے لیے دیر سو نوجوانے کی ٹکڑی بینگلورو کیمپ پہنچی تھی تین سے چار دنوں کے بعد کچھ فوجیوں میں کھانسی سردی و بخار کے علامت دکھائی دی اب سرائع نے سبی دیر سو فوجیوں کی جانچ کی ہے کیونکہ شمالی مشتقی ریاستوں میں انیس ستمبر کو بڑی تعداد میں کوویڈ انفیکشن کے معاملے درج کے گئے تھے جس کے چلتے اس وقت حالات پیدا ہوئے ہیں بہے کہ یہاں کی حکومت یہاں کا طبعہ ملہ بالخصوص اس کیمپ کو لے کر کے بہت ہی احتیاط برد رہا ہے ناظرین گرامی ہندوستان میں آبادی پر قابو پانے کے لیے ضروری اقدامات اٹھائے جانی کے آواز لگاتھار اٹھتی رہی ہے اور اس درمیان ایک رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ہندوستان میں گزشتہ دہائیوں میں سبی مذاہب کے لوگوں کی شرح پیدائش میں زبردست گراؤٹ ہوئی ہے یہ رپورٹ اس تعلق سے کافی اہم ہے کہ ہندو خواتین ہی نہیں بلکہ مسلم خواتین میں بھی بچوں کی شرح پیدائش کو لے کر بڑی گراوٹ کا پتا چلا ہے بی جے پی حکمرہ ریاستوں میں جب بھی آبادی کنٹرول پر بات ہوتی ہے تو مسلمانوں کو آبادی بڑھنے کے لیے ذمہ دار ٹہر آیا جاتا ہے اور ان کے خلاف زہر افشانی بھی ہوتی رہی ہے لیکن تازہ رپورٹ نے سچائی سب کے سامنے لا کر کے رکھ دی ہے امریکی ادارہ پیو ریسرس سنٹر کا ایک تازہ مطالعہ بتاتا ہے کہ 1951 سے ہندوستان کی مذہبی بناوٹ میں معمولی تبدیلی ہوئی ہندوستان کی سبھی مذہب میں شرح پیدائش لگاتار گھٹی ہے جس وجہ سے ملک کی اصل مذہبی بناوٹ میں معمولی تبدیلی ہوئی یہ ایک آشاریہ دو عرب آبادی والے ملک میں 94 فیصد لوگ ہندو اور مسلم مذہب کے ہیں باقی 6 فیصد آبادی میں عیسائی سکھ بودھ اور جین شامل ہیں پیو ریسرس سنٹر نے نیشنل فیملی ہیلتھ سروی ایس اور مردم شماری کے آداد و شمار کا تفصیلی مطالعہ کیا اس مطالعہ کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کی گئی کہ ہندوستان میں مذہبی دھانچے میں کس طرح کی تبدیلیں آئی اور اگر ایسا ہوا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے 1951 کے مردم شمارے میں ہندوستان کے آبادی 36 آشاریہ 1 کروڑ تھی جو 2011 میں 1 آشاریہ 2 عرب ہو گئی پیو کا مطالعہ کا حیطہ ہے کہ اس دوران سبی مذہب کے آبادی میں اضافہ ہوا ہندووں کے آبادی 30 آشاریہ 4 کروڑ سے بڑھ کر کے 96 آشاریہ 6 کروڑ ہوئی اور مسلمانوں کی 3 آشاریہ 5 کروڑ سے بڑھ کر کے 17 آشاریہ 2 کروڑ پر پہنچ گئی علاوہ عزیہ عیسائیوں کے آبادی 80 لاکھ سے بڑھ کر کے 2 کروڑ 80 لاکھ کروڑ ہو گئی ریپورٹ میں حالانکہ 2015 کے آداد شمار کی مطابق مسلمانوں میں شرح پیدائش سب سے زیادہ 2 آشاریہ 6 بتائے گئی لیکن اس کے بعد ہندووں کا نمبر آتا ہے جن میں شرح پیدائش 2 آشاریہ 1 ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں طبقے کے درمیان شرح پیدائش کو لے کر بہت زیادہ فرق نہیں ہے جہن مذہب میں شرح پیدائش فی قاتون 1 آشاریہ 2 دیکھنے کو ملی جو کہ دیگر سبی مذہب کے مقابلے میں سب سے کم ہے یہاں قابلی ذکر بات یہ ہے کہ 1992 میں مسلمان خواتین میں شرح پیدائش 4 آشاریہ 4 اور ہندووں میں 3 آشاریہ 3 تھی یعنی فی خواتین مسلمانوں میں شرح پیدائش 4 آشاریہ 4 بچے اور ہندووں میں شرح پیدائش 3 آشاریہ 3 تھی اس پر غور کیا جائے تو پتا چلتا ہے کہ مسلمانوں میں شرح پیدائش میں زبردست گراوٹ درج کی گئی ہے مسلم خواتین میں پہرے کی مقابلے میں شرح پیدائش تقریباً دو بچے فی خواتین کی کمی درج کی گئی تو ناظرین گرامی اس طرح سے ریپورٹ اور سار واضح طور پر یہ بیان کرتی ہے کہ کس طرح سے جو ہے اس وقت مسلمانوں میں بھی بچوں کی پیدائش کو لے کر کی جو ہے الگ ہی طرح کا ارخ بنا ہوا ہے پیور ریسر سینٹر کی سینئر محققی شریفنی کریمر لکھتے ہیں کہ یہ کی نسل میں پچیس سال سے کم عمر کی مسلم خواتین کے بچے پیدا کرنے کے شرح میں تقریباً دو بچوں کی کمی ہو گئی ساتھی کریمر کے مطابق نائنٹین نائنٹی کی دہائی میں اندوستان میں فی خواتین تین آشارہ چار بچے جنم لے رہے تھے جو کہ دوہزہ پندرہ میں گھٹ کر کے دو آشارہ دو پر پہنچ گا ہے اس میں سب سے بڑا تاؤن مسلم خواتین کر رہا ہے یعنی مسلم خواتین میں بچوں کی پیدائش کو لے کر کہ جو رجحان زیادہ تعداد میں ہوتی تھی اس میں کمی پیش آئی ہے یہ پوری ریپورٹ کا کہنا ہے بہقیب ناظرین گرامی یہ سنجیدگی سے لینے کی یہ بات ہے مسلمانوں کے لئے اس لئے کہ آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں میں بچوں کی پیدائش کو لے کر کے شریعت کیا کہتی ہے ان کا یقین اور ان کا عقیدہ کیا کہتا ہے ناظرین آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے لیڈر اسودین ویسی ہمیشہ سے تنازع کا شکار ہوئے ہیں کچھ بیان کے ذریعے سے کبھی پوشٹروں کی ذریعے سے کبھی اپنے فیصلوں کو لے کر کے بہقیب اتر پردیش کی سنبل زلے میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کی سربراہ رکنے پالی میں اسودین ویسی کے عوامی تقریب کے لیے پوشٹر میں سنبل کو غازیوں کی سرزمین بتایا جانے پر تنازع کھڑا ہو گیا اس عوامی جلسے کے لیے جو پوشٹر لگائے گئے ہیں ان میں سنبل کو غازیوں کی سرزمین لکھا گیا ہے اور پوشٹر اس وقت آپ دیکھ بھی رہے ہیں ہماری سکرین پر تنازع کھڑا ہو گیا بی جے پی نے ان پوشٹروں پر سخت اتنا ظاہر کیا ہے جس کے سب وہ پوشٹر ہٹا دئیے گئے ہیں بی جے پی کے مغربی اتر پردیش کے علاقہ نائب سطر راجش سنگل نے ان پوشٹروں پر کہا سنبل کبھی غازیوں کی سرزمین نہیں رہی یہ ویسی کا انتخابی اس ٹینٹ ہے ہم ان کے منصوبوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے ہندوستان کا کوئی بھی شہر غازیوں کا نہیں رہا اور نہ یہ ہم ہونے دیں گے بی جے پی لیڈر راجش سنگل نے کہا کہ سنبل ایک مشہور شہر ہے پرانوں میں سنبل کو لے کر کہ کلک اوتار کا ذکر ہے لیکن اگر قرآن میں سنبل کو غازیوں کی سرزمین بتایا گیا ہے تو میں سیاست چھوڑ دوں گا بھائی قیب ناظرین گرامی آپ غازی کیا ہے کس طرح کی چیز ہے اور کونسی چیز کے لیے ان الفاظ کا استعمال کیا گیا یہ اسودین ویسی ان کی پارٹی بہتر جانے لیکن ظاہر سے بات ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو لے کر ہمیشہ سے ہندو توہ تنظیب پیچھے پڑی رہتی ہے اسودین ویسی کو الٹے ہاتھ لینے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اسی درمیان میں ایم ایم کی سروراہ نے منگل کو سماجبادی پارٹی اور بہوجن سماج پارٹی پر تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ دونوں جماعتوں نے اقلیتی برادری کے میعاری زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کچھ نہیں کیا چھوڑ کر کے باقی تمام جماعتیں اپنے آپ کو بڑا ہندو ثابت کرنے کے لیے بھگوہ پارٹیوں کے ساتھ دوڑ رہی ہیں زہر سے بات ہے کہ آج کل یہی نرم ہندوتوہ اور گرم ہندوتوہ کی سیاست چل رہے ہیں آپ لوگ کو معلوم ہے عام آدمی پارٹی بھی جو ہے وہ مندر میں گھسا پڑا ہے وہاں سے اس کا آغاز کر رہا ہے اور کانگریس تو ویسے بھی کئی سالوں سے جو ہے نرم ہندوتوہ کو اپنا رہی ہے اب جو ہے دیگر وہ تنظیمیں جو سیکولیرزم اور تمام لوگوں کو لے کر چلنے کے بات کرتے تھے وہ بھی اپنے آپ کو جو ہے اس وقت بڑا ہندو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اسی کی جانب اسودین ویسی کا اشارہ تھا وہ اسی نے کہا کہ بی ایس پی اور ایس پی نے مل کر دوہزار انیس کا لوگ سباہ الیکشن لڑا اور پچہہتر فیصد مسلم ووٹ حاصل کے وہیں مودی کی قیادت میں بی جی پی کو اکہتر فیصد ووٹ ملے تب بھی دونوں پارٹیاں انہیں حکومت بنانے سے نہیں روک سکیں مسلمانوں کے مسائل اسی وقت حلوں گے جب ان کے پاس ان کا لیڈر ہوگا انہوں نے سی ایم یوگی عدی تینات کے اپنے ساڑھے چار سالہ دور حکومت میں فسادات نہ ہونے کے دعوے کو مسترد کا اور کہا کہ دوہزار انیس ینسی آر بی کی ریپورٹ میں کہا گیا کہ ریاست میں پانچ ہزار آٹھ سو انیس فرقہ وارانہ اللڑائیا ہوئی ہیں صرف یوگی کے دور میں دہلی میں اپنے گھر پر حملے پر ویسی نے یہ بھی کہا کہ واقعہ تھانے سے تھوڑی دوری پر پیش آیا ہے اور یا قلطی برادری کو خاموش کرنے کی کوشش کو ظاہر کرتا ہے کہ کس طرح سے جو ہے ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور بالقصوص سیاسی لیڈروں کو بھیک ایم ناظرین اگرامیہ سعودین ویسی کے بات ہوئی تو آئیے میں آپ کو سعودی عرب میں فلپائن سے تعل رکنے والے مبلغ شیخ محمد ڈیلا اینیا منگل کی شب دال حکومت ریاض بھی انتقال کر گئے اور ان کی قبر جو ہے بڑے پیمانے پر شائع ہونی چاہی تھی بالقصوص مسلم کنٹریز کے لیے اور سعودی عرب میں لیکن یہ قبر صرف جو ہے سوشل میڈیا میں ان کے مطاہوں کے درمیان میں ہی جو ہے وائرل ہو کر کے رہ گئی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک عرصے سے علیل تھے انہوں نے پچیس برس تک ریاض میں کمیونٹیز دعویٰ بیورومی اسلام کی تبلیغ انجام تھی میں خبر آپ لوگوں کو اس لئے سنا رو ناظرین گرامی کہ اس لئے کہ دعویٰ کیا جاتا ہے بلکہ حقیقت بھی ہے کہ مرہوم شیخ محمد کے ہاتھ پر تیس ہزار سے زیادہ فراد نے اسلام قبول کیا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ البتحان میں تعوط الارشاد سوسائیٹی نے شیخ محمد کی وفات پر تازیت کا اظہار بھی کیا تھا ان کی درجات کی بلندی کے لیے دعاوی کی تھی سوشل میڈیا میں بہت بڑے پیمانے پر ان کے انتقال پر لوگوں نے اپنے افسوس کا اظہار بھی کیا ہے ان کے لئے مغفرت کی دعائیں بھی کی ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ شیخ محمد دعوت والارشاد کی اس بیوروں میں سرکاری مبلغتوں پر کام کرتے تھے اور اسی وجہ سے ان کے ہاتھوں میں مختلف ممالک سے تعلقنے والے تیس ہزار سے زیادہ فراد نے اسلام قبول کیا تھا اور وہ ساری زندگی اسی کے لئے اپنے وقف کیے ہوئے تھے ذرائع کا ماننا ہے کہ شیخ محمد کی نماز جنازہ بدھ کے روز ریاض کے جنوب میں ایقا مارکٹ آتی ہے وہاں کے مسجد میں نماز اثر کے بعد آدھا کی گئی تھی ان کی تدفین جو ہے المنصوریہ خبرستان میں عمل میں لائی گئی ہے تو ناظرین گرامی اس طرح سے یہ خبر سامنے آئی اور ایک بہت اہم ترین شخصیت کا انتقال ہوا لیکن یہ خبر جس انداز میں لوگوں کے سامنے آنے چاہیتی وہ نہیں آئی ناظرین گرامی نفرت پھیلانا اور نفرج اور ہندو مسلمان کے درمیان میں الگ الگ طرح کی بیانبازیاں دے کر کے سیاسی فائدہ اٹھانا یہ بی جے پی لیڈران کا ہمیشہ سے شیوہ رہا ہے اور جس شخص کو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ تو ویسے بھی متنازعہ اور مسلمانوں کے خلاف بیانبازی کرنے والا شخص ہے اس کے وجہ سے فسادات بھی ہوئے تھے یوپی کے میرٹ زلے کے سردھنا اسمبلی حلقہ کا یہ بی جے پی یا میلے سنگیت سوم ہمیشہ اپنے بیانات کو لے کر کے تنازعہ کا شکار رہا ایک بار پھر اس نے جہاں جہاں پر مسجدیں ہیں اس کو گرا کر کے مندر تعمیر کی جائیں گی یہ کہہ کر کہ ایک بار پھر انہوں نے مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھیلنے اور ہندو مسلم کے درمیان تفشقہ بازے کر کے فسادات بھڑکانے اور جذبات سے کھیلنے کی کوشش کی ہے میرٹ میں روز اس نے پریس کانفرنس کیا تھا اور اسی درمیان میں اس نے بہت سارے دعوے کیے یہاں کی حکومت کو لے کر کے جس طرح کہ انہوں نے ترقیات کیا اور کیا ترقیات ہوئی ہیں آپ تو جانتے ہیں یو پی میں لیکن اب انہوں نے کہا کہ ریاست میں جہاں بھی مندر منحدم کر کے مسجد تعمیر کی گئی بی جے پی وہاں مندر دوبارہ تعمیر کرے گی میمبر اسمبلی سنگیت سوم نے یسپی سپریم اکلی شیادو کو نشانہ بنایا انہیں موسمی ہندو قرار دیا ابھی آپ جانتے ہیں کہ جو ہے اسودین ویسی نے ان کو لے کر کیس طرح کا لفظ استعمال کیا تھا کہ ہندووں میں میں خود کو ہندو ثابت کرنے کے لیے کہ اچھا ہندو اور بڑھ کر کے ہندو ثابت کرنے کوشش ہو رہی ہے تو یہاں پر سنگیت سوم نے کہا کہ وہ موسمی ہندو ہے اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ الفاظ کا انتخاب کس طرح سے ایک دوسرے سیاسی پارٹیا کر رہی ہیں بہتگیب ناظرین اگرامی اس موقع پر چونکہ انہوں نے مسجد و مندروں کا نام لیا اور مسجدوں کو منحدم کر کے پوری طرح سے مندر و تعمیر کرنے کی بات کہی اس وجہ سے ان کا بیان اور وہ بھی پریس کانفرنس میں کھل مکھلہ چیلنج کرتے ہیں انہوں نے اس بات کا اظہار کیا تھا جس کو لے کر اس کو تشویش پائی جا رہی ہے آئیے ناظرین اگرامی بھارت کی پالٹی اس وقت نفرت کی سیاست ہر طرف ہر جانب چل رہی ہے اور یہ سلسلہ لگارتر چلتا رہے گا اب جب تک کی جو یو پی اور جو آئندہ آنے والے سات یا پانچ ریاستوں کی جو الیکشنز ہیں جو تاریخ کے ادھر ادھر ہیر پھر کے ساتھ پورے آٹھ ریاستیں من جائیں گی تو اس وقت تک جو ہے یہ معاملہ چلتا رہے گا ناظرین اگرامی اور بالخصوص اس وقت بی جے پی کے پاس سوائے ہندو مسلم مندر مسجد اور دیگر کچھ چیزوں کے اور کوئی ان کے پاس موضوع ہے بھی نہیں ہے آئیے ناظرین اگرامی کچھ اور خبر کی جانب لے چلوں بلکہ کچھ ویڈیو اس کے حوالے سے بات سمجھنے کی کوشش کریں سب سے پہلے دلی سے ایک ریشٹورنٹ کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں ایک ساڑھی پہنیوی خاتون کو ریشٹورنٹ میں داخل ہونے نہیں دیا گیا اور اس ویڈیو کو شامل کرتے ہوئے اب جس طرح کی تفسیریں ہو رہے ہو یہ ہے کہ اس ریشٹورنٹ کے جانب سے ہندوستان کے کلچر پر اس کے ثقافت پر مکمل طور پر حملہ کرنے کی کوشش ہوئی ہے کہا جا رہا ہے کہ یہ دلی کا آقیلہ کہیں یا آقیلہ ریشٹورنٹ ہے وہاں پر ایک خاتون ساڑھی میں ملبوس آئی تھی جو جانا چاہتی تھی لیکن وہاں اس کو روک دیا گیا یہ کہتے ہوئے کہ یہاں پر صرف دوسرے لباس استعمال کرنے والے لوگوں کو ہی اجازت ہے آئیے کچھ آواز کے ساتھ سننے کی کوشش کرتے ہیں یہ انگریزی بھی بول رہی ہے لیکن آپ کو سمجھ میں آ جائے گا تو ناظرین اگرامی آپ نے اس کو سنا آئیے میں آپ کو لے چلتا ہوں آج فلسطینی تھوڑا خوش ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کی ایک عرب ڈالر اضافی فنڈنگ کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے امریکی کانگریس میں فلسطین کی حمایتی گروپ نے اسے بڑی کامیابی قرار دیا ہے اسرائیل نے امریکہ سے بڑھتے ہوئے قرضوں کے باعث اضافی ایک عرب ڈالر مدد کی درخواست کی تھی جو کانگریس نے مسترد کر دی یعنی کہ اگر کانگریس مسترد نہیں کرتی تو اسرائیل کو مزید ایک تو ان کو دیا جاتا ہے یہاں سے امداد قرض دیا جاتا ہے مزید اضافی ایک عرب ڈالر مدد ہو جاتی امریکہ کے جانب سے لیکن کانگریس نے مسترد کرنے کے وجہ سے اس وقت اس کو اضافی قرضہ نہیں ملے گا ناظرین گرامی وائے صاحب امریکہ نے آج کچھ تصویریں شیئر کی ہیں اور وہ ہے بھارتیہ کشمیر کے کجپورا جو اس وقت جہاں کی خوبصورت مناظر سیاہوں کو اپنے جانب کھینچ رہی ہیں یہ کہتے ہوئے اس کو شیئر کرنے کی کوشش ہوئی ہے اس پر انہوں نے خصوصی ریپورٹ بھی بنائی ہے یہ ہے کہ یہ سری نگر سے پینٹیس کلومیٹر شمال میں واقع بلند پہاڑیوں اور گھنے جنگلوں سے گھرائے کا ایسا علاقہ ہے جو اپنی خوبصورتی کے وجہ سے یہاں کی توجہ کا مرکز بن رہا ہے یہی وجہ ہے کہ وائے صاحب امریکہ نے اس تصویر کو شیئر کرتے ہوئے کشمیر کی خوبصورتی کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے یہ کشمیر کے سری نگر سے پینٹیس کلومیٹر پر واقع کچپورا نامی علاقہ ہے بھائی قیم ناظرین گرامی مجھے ہاں پر اجازت دیں انشاءاللہ پھر آپ لوگ سے ملاقات ہوگی و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کی نگاہوں سے ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات عظیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو کرم